السلام علیکم ایوریون this is me جیا آباسی and welcome back to another video آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر میں کیسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی کیئر کر سکتے ہیں آپ کو مینیکیور اور پیڈی کیر کے لیے بار بار سیلون بھی نہیں جانا پڑے گا تو بغایر ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ نمبر ون سب سے پہلے ایک باول لیں اور اس کو نیم گرم پانی سے بڑھنے اس میں کچھ ڈرابز شیمپو یا فیس واش کے جو کہ آپ ڈیلی بیسز پہ یوز کرتے ہیں اس کے کچھ ڈرابز ڈال لیں آپ نے پانچ سے دس منٹ اپنے ہاتھوں کو اس نیم گرم پانی میں ڈپ کرنا ہے اور یہی سٹیپ پاؤں کے لیے بھی فالو کرنا ہے اسی طرح پاؤں کو بھی پانچ سے دس منٹ نیم گرم پانی میں ڈپ کرنا ہے سٹیپ نمبر ٹو اگر آپ کے ہاتھوں یا پاؤں پہ نیل پہنٹ لگی ہے تو اس کو ریموف کرنے نیلز کٹ کرنے نیلز شیپ بنا لیں اور کیوٹیکل ریموف کرنے اگر آپ کو ٹول یوز کرنا آتے ہیں تو کریں ادروائز چھوڑ دیں اس کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ٹوٹ برش لیں اور اس سے صحیح سے اپنے نیلز صاف کر لیں سٹیپ نمبر ٹری اس کے بعد اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی کلنزنگ کرنے کوئی سب بھی لوشن لے لیں یا کلنزر ملک جو بھی ہیں آپ کے پاس یا ایلوویرہ ہیں تو اس سے دو سے تین منٹ سے ہی سے کلنزنگ کریں سٹیپ نمبر فور ہے سکربنگ آپ نے سکرب کیسے بنانا ہے تو چاولوں کا پاورڈر دو چمچ ڈال لیں اور ایک چمچ اس میں دودھ ڈال کر اچھے سے مکس کر کے ہاتھ اور پاؤں کی سکربنگ کریں اور اسی برش سے جس سے آپ نے نیل صاف کیے تھے اس سے دو سے تین منٹ کے لیے سکرب کریں سٹیپ نمبر فائف ہے ماسک ماسک بنانا کیسے ہیں تو دو چمچ بیسن لیں اس میں ایک چھٹکی حلدی ڈال دیں اور اس کے بعد پانی سے مکس کر کے پیسٹ بنا لیں سکربنگ کے بعد یہ پیسٹ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر اپلائے کریں اور پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد گیلے ہاتھوں سے مساج کر کے یہ ماس صاف کر لیں اور صاف پانی سے ہاتھ اور پاؤں کو دھو لیں ہاتھوں اور پاؤں کو ٹاول سے اچھے سے صاف کریں اور اس کے بعد کوئی سا بھی اچھا سا موسٹرائزر اپلائے کر لیں ویورز اگر آپ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی کیر کرنا چاہتے ہیں تو اس روٹین کو ہفتے میں ایک بار ضرور فالو کریں اگر اگر پھٹ رہے ہوں یا ہاتھ پاؤں بلیک ہو رہے ہوں تو یہ سب ایشو جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سالف ہوتے جائیں گے مجھتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ